نجانے کیوں کم نہیں ہوتا ان چھوٹی گلیوں کا دکھ جہاں بھر کی سڑکیں ناپ لینے کے بعد بھی اسمبھاؤزہ لگتا ہے جھاڑ دینا اس مٹی کی دھول جس میں کھیلا ہو اور لوٹا ہو بچپن اور جو رچہ بسا ہو ہمارے سموچے استعتوں میں نجانے کیوں نجانے کیوں دنیا بھر کے مدھر سنگیت سننے کے بعد بھی سکون دیتی ہے بس ماں کی آواز بھلے ہی وہ فون پر ہی کیوں نہ ہو انتہین باتوں کا سلسلہ بے فکر ہو گھومنا دو چار آنگن تھوڑا گلہ شکوہ ٹٹولنا علماریاں اور نئی پرانی ساریاں نجانے کیوں نجانے کیوں یہ آنند ساویت کر دیتا ہے نرجیو منورنجن کے تمام سادھنوں کو اور نجانے کیوں نجانے کیوں ہجار ہجار پشمینہ کے ہونے کے باوجود اشما دیتا ہے وہی سویٹر جس میں ماں کے ہاتھ کی گرماہٹ ہوتی ہے نجانے کیوں نجانے کیوں رہ جاتا ہے بے سواد ہر کھانا جب پیہر سے لائے آجار کا ہوتا نہیں سواد اور نجانے کیوں نجانے کیوں تمام کیٹی کلب اور تیوہاروں کے بعد بھی جندگی شروع ہوتی ہے گرمیوں کے چھٹی سے ہی نجانے کیوں نجانے کیوں بچاتے ہیں ایک ایک دن سالوں سال کی قصر نکالنے کے لیے نجانے کیوں سجوتے ہیں وہ ہدایتیں اس نے جسے باندھ کر لاتے ہیں پیہر سے آتے وقت کھوئی چھے میں نجانے کیوں نجانے کیوں اٹھنے لگے ہیں آج انگنت سوال بھیتر جب جندگی بند ہی ہے لاک ڈاؤن کے پرتبندوں میں مائکے کا ان چھٹیوں میں مس ہونا دے رہا ہے ایک خالی بن کا احساس اور نجانے کیوں ہر طرح کی آجادی ملنے کے بعد بھی چاہ رہی ہیں بیٹیاں کچھ دن کی رہائی ہر طرح کی آجادی ملنے کے بعد بھی چاہ رہی ہیں بیٹیاں کچھ دن کی رہائی